جس طرح معاویہ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا علیہ اہد مقرر کیا اور لوگوں سے یزید کی بیعت لی اسی طرح یزید نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے معاویہ ثانی یزید کے باپ کا بھی نام معاویہ تھا اور یزید کے بیٹے کا بھی نام معاویہ تھا تاریخ میں یزید کے بیٹے کو معاویہ ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جب یزید نے اپنے بیٹے معاویہ ثانی کو اپنا ولیہ اہد مقرر کیا اور لوگوں سے معاویہ ثانی کی بیعت لی لیکن جب یزید مر گیا واصل جہنم ہو گیا تو یزید کے بیٹے معاویہ ثانی نے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا ہم اس خلافت پر نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ جو تخت خون حسین میں ٹوبا ہوا ہو ہم اس تخت پر نہیں بیٹھیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور حسین حکومت کے لالچ میں آئے تھے ارے جس تخت پر یزید کا بیٹا نہ بیٹے حسین اس تخت کے لیے اپنا مدینہ چھوڑیں گے یزید کے بیٹے نے یہاں فرق واضح کر دیا کہ حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا یزید کے بیٹے معاویہ ثانی نے یزید کے شہر اور یزید کے درواروں اور یزید کے ممبر سے یزید کے تخت سے کھڑے ہو کر یزید کے گھر میں بغاوت کر کے بتایا تھا دیکھو سنو یزید باطل پر تھا حسین حق پر تھے اہل سنت کے بہت ہی مشہور و معروف آلی مدین ابو محسن اپنی کتاب انجومت زاہرہ کے جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ایک سٹھونسٹھ پر لکھتے ہیں کہ جب یزید مر گیا تو یزید کا بیٹا ماویہ ثانی جب ممبر پر آیا ممبر پر آنے کے بعد اس نے حمد و سنہ کی حمد و سنہ کے بعد کہا اے لوگو تم جانتے ہو کہ میرے دادا ماویہ ابن ابو سفیان نے خلافت کے لیے ان لوگوں سے جنگ کی جو رسول اللہ کے قربت کی وجہ سے خلافت کے حق دار تھے کہا میرے دادا ماویہ ابن ابو سفیان نے حضرت علی کا حق غصب کیا ان سے جنگ کی اور کہا کہ جب تک وہ زندہ رہا اس نے جتنے مسلمانوں کا قتل کیا اور جتنی بدعت ایجاد کی اے شام والو تم بخو بھی جانتے ہو اور پھر موت نے اسے آ لیا اور وہ بھی مر گیا اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے تنہا اپنی قبر میں دفن کر دیا گیا کہا میرے دادا کے مرنے کے بعد میرے باپ یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا حالانکہ وہ اس کا حق دار نہ تھا اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی نفسانی فاہشات کے لیے گزار دی پھر موت نے اسے بھی آ لیا اور وہ بھی اپنے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے مر گیا دنیا سے رخصت ہو گیا اور تنہا قبر میں دفن ہو گیا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد باپ یا سانی بہت دیر تک روتا رہا پھر کہتا ہے کہ دیکھو میرے لیے سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ یزید کا انجام بڑا ہے لیے کہ اس نے رسول اللہ کے اولاد کو قتل کیا ماں اور مدینے کو لوگوں پر خلال کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یزید کے بیٹے نے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کا انجام بڑا ہے جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید صحیح تھا مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں لیکن مجھے اس سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ یزید کو تو رضی اللہ کہتے ہیں لیکن شیطان کو رضی اللہ نہیں کہتے بھئی شیطان کی فقط ایک خطہ تھی کہ شیطان نے حکم خدا کا انکار کیا تھا شیطان نے وحی کا انکار کیا تھا فقط ایک خطہ تھی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا لیکن یزید زانی تھا شرابی تھا اور یزید جواری تھا اور یزید وحی خدا کا بھی انکار کرتا تھا کہتا تھا نہ کوئی آیت آئی نہ جبرائیل آئی یہ تو فقط بنو حاشب کا ایک ڈھونگ تھا مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ جن لوگوں نے یزید کو رضی اللہ کہا انہوں نے شیطان کو رضی اللہ کیوں نہ کہا اور پھر ماویہ ثانی نے اس کے بعد جب ماویہ ثانی نے کہا کہ مجھے افسوس ہے میں جانتا ہوں کہ میرا باپ کا انجام برا ہے اس لیے کہ اس نے اولاد محمد کا قتل کیا دینے کو اپنی فوج پر تین دن کے لیے حلال قرار دے دی یہ جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جب یزید نے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہتے ہیں کہ جب یزید نے مدینہ کو اپنی فوج پر حلال کر دیا اور دس ہزار مدینہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا جو معزز لوگ تھے انہیں قتل کیا گیا اور کہتے ہیں کہ اس کی فوج نے جو غلط کام وہاں کے خواتین کے ساتھ کیے اس کے بعد دس ہزار بچے وجود میں آئے اور یہ جو لوگ آگ یزید کے حمایت کرتے ہیں افسوس کی بات نہیں ہے ان کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ حمایت کرتے ہیں اس لیے کہ یزید کی وجہ سے وجود میں آئے جو دس ہزار بچے وجود میں آئے تھے وہ یہ انہی کی نسل ہیں اور اس کے بعد جب معویہ ثانی انہیں ممبر سے خطبہ یہ دے رہا تھا کہ میرے باپ کا انجام براؤ کہتے ہیں کہ یزید کی روجہ معویہ ثانی کی ماں وہاں پر کھڑی ہوئی تھی معویہ ثانی کی ماں نے کہا کہ اے معویہ کاش کہ میرے حیث کا ایک ٹکڑا ہوتا اور میرے جسم سے خارج ہو جاتا لگ یہ کہ تُو پیدا ہی نہ ہوتا معویہ ثانی نے کیا کہا میں ایسے الفاظ نمبر سے کبھی بیان نہیں کرتا دیکن یہاں بتانا مقصد ہے معویہ ثانی نے فوراں کہا اے کاش کہ ایسا ہی ہوتا کہ میں تیرے حیث کا ایک ٹکڑا ہوتا اور تیرے جسم سے خارج ہو جاتا اس لیے کہ ابو سفیہ نے معویہ اور یزید سے نصبت رکھنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ایک خون میں ایک حیث کا ٹکڑا ہوتا اور تیرے جسم سے خارج ہو جاتا کہہ دیکھیں حسین نے یزید نام کے ٹیررسٹ کو ایسا مٹایا ایسا مٹایا ایسا مٹایا کہ آپ کو حسین نام کے گھر گھر مل جائیں گے لیکن یزید نام کے ذاکر نائک اور توصف الرحمن جیسے ہی مل سکتے ہیں ورنہ کوئی ملنے والا نہیں ہے ایسا مٹایا اور اگر یقین نہ آئے تو ایک سامنے کی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا سامنے سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اپنے باپ کے ساتھ شیطان ہی کرتا ہوا تھوڑی شرارت کرتا ہوا ہم نے کہا بھئی بڑا شیطان بچہ ہے اس کے باپ نے کہا ہاں مولانا تھوڑا سا شریر نکل گیا ایک اور بچہ دوڑتا ہوا آیا شرارت کرتا ہوا ہم نے کہا بڑا یزید بچہ اس کے باپ نے آنستی نے اونچی کر لی کہا مولانا ہمارے بیٹے کو یزید نہ کہیے گا تو خون میں آج بھی یہ میسیج ہے کہ اللہ کا دشمن تو برداشت کیا جائے گا لیکن حسین کا دشمن برداشت نہیں کیا جائے